سانحہ ساہیوال جائیٹی کی رپورٹ مکمل زیشان قصور وار خلیل کی فیملی بے گناہ قرار گاڑی کے اندر سے فارنگ کے کوئی شواہد نہیں ملے زیشان کے فون پر مشکوک افراد کے ربابط کے درجنوں پیغامات ملے ذرائع آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی سفارش خلیل کی فیملی کو بچا جا سکتا تھا سی ٹی ڈی نے اختیارات سے تجاوز کیا رپورٹ وزیراعلا کو پیش نیب کے خلاف سیاسی جماعتوں کا ایکہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی نیب کے خلاف یک زبان خاجہ سلمان رفیق عبدالعلیم خان اور حسن مرتضیٰ کی نیب پر تنقید سلمان رفیق نے کہا قومی اداروں کا کام اقواب برائے تعوان کرنا نہیں ہوتا عبدالعلیم خان بولے کبھی ایک روپے کی کرپشن نہیں کی افسوس ہوتا ہے کہ نیب کی سلاخوں کے پیچھے ہوں حسن مرتضیٰ نے بھی نیب کو آڑے ہاتھوں لیا ملک میں احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے علیم خان استیفہ دے کر ایوان میں آئے ویمانڈ اور چالان ہونے پر بھی کچھ سیاستدان استیفے کیوں نہیں دیتے ادھو سے چمٹے رہنے والوں کا احتساب پھر کوئی اور ہی کرتا ہے ادھو کے پیچھے چھپتے ہیں تب ہی یہ حال ہوا ہے وزیر قانون بشارت راجہ کا ایوان میں علیم خان کے بیان کے بعد ردعمل خود احتسابی کے لیے ایوان کی کمیٹی بنانے کی بھی تجویز ارکان اسمبلی کی گرفتاری سے کرپشن خاتم ہوتی ہے تو پھر سب کو پکڑ لو سرکاری ملازم کی کوئی پوچھ گچ نہیں صرف سیاستدان کے احساسے ڈکلیئر ہیں اور کسی کو کوئی نہیں پوچھتا اس میں بخاری نیب کی کارروائیوں پر پھٹ پڑی علیم خان اور آگا سراج دورانے کی گرفتاری کی مضمت پنجاب حکومت نے نئی تعلیمی پالسی کا اعلان کر دیا پرائم بی تک کردو میں تعلیم دی جائے گی انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا چولستان کے بچوں کو بھی لاہور کے طلبہ جیسی سہولیات ملیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری سے ترقی کر سکتے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا افتتاہی تقریب سے خطاب نواز شریف کی بیماری سادہ نہیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے میڈیکل بورڈ کا کام بیماری کی تشخیص کرنا علاج حکومت کی ذمہ داری ہے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ بورڈ نے کرنا ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا سہت سے متعلق تحفظات کا اظہار نواز شریف اور مودی اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی جان بوجھ کر وزیر خارجہ نہ بنایا گیا امنان خان نے ہمیشہ ملک کا نام روشن کیا بھارتی الزامات جھوٹ در جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بھارت نے کوئی غلطی کی تو مو توڑا جواب دیں گے سبائی وزیر اطلاعات فیاض اللہ سنچوہان کا لہور چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خطاب نواز شریف کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا شہباز شریف کی جناح اسپطال آمد پر گفتگو بولے میری کمر میں درد ہے بھائی کی عیادت کے لیے آیا ہوں مریم نواز کی بھی اپنی دادی شمیم بیگم کی ہمراہ جناح اسپطال آمد لیگی کارکنوں کی اسپطال میں دھکم پیل بدنظمی دس سالہ احمد چائل پروٹیکشن بیرو کی تحویل میں واقعی تحقیقات میں ہم پیشف پولیس نے شیرشا چوکی سے دو ہیٹر برامت کر لیے فرانزک ٹیسٹ کے لیے لیب بھیجوا دیے زیرہ راست ملزمان سے تفتیش جاری پولیس نے تحال بچے کا بیان ریکارڈ نہ کیا جلد حقائق سامنے لائیں گے پولیس اکام موسم سرما کی سب سے بڑی بارش ریکارڈ کی گئی بارش کا سلسلہ شام تک نکل جائے گا آئندہ سپیل پچیس فروری کو داخل ہوگا ڈائریکٹر محکم موسمیات اجمل شاد کی پیش گوئی بارش کے طویل سپیل نے جاتی سردی کو بریک لگا دی ریزیڈنسی ہاؤسنگ سسائیٹی میں 145 پلوٹس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ انٹی کرپچن نے ڈائریکٹ سٹیٹ مینجمنٹ لڈی اے کو 23 فروری کو طلب کر لیا سرکاری رازی کی غیر قانونی لارٹمنٹ کا کیس انٹی کرپچن عدالت نے ملزم سابق اڈیشنل کلیکٹر قصور کو طلب کر لیا شہر کے 90 فیصد لوگوں کو ہیلمٹ پہنا دیئے سیٹیو لیاکت علی ملک کا دعویٰ کہتے ہیں ہیلمٹ کے باعث 90 فیصد ہیڈ انجریز میں کمی آگئی عبادی بڑھ رہی ہے وارڈنز کی تعداد کم ہو رہی ہے ہر جگہ پر وارڈن موجود نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں پارکنگ کمپنی نے غیر قانونی مقامات کو قانونی قرار دے دیا 80 لاکھ گاڑیوں کو اٹھانے کے لیے صرف پچری لفٹرز موجود ہیں پریس کلپ کے پروگرام میٹ دا پریس میں گفتگو اور صحافی کے لیے با علم با خبر اور با کردار ہونا لازم سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات کا انوان پنجاب کالج میں چھٹی میڈیا لٹریسی کانفرنس مجیبر ایمان شامی سمیت محرور صحافیوں کی شرکت طلبہ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے شرکان طلبہ کی تقریر اور فنفاروں کو بھی خوبصرہ